بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین اوزرات میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں دیس بک جنید کے ساتھ شو میں حسب معمول میرا ساتھ دے رہے ہیں ظرافت کی دنیا کا مطبر نام نسیم وکی ناجیہ بیگ اور سوانہ سے حال ناظرین ایک وقت تھا کہ ہم یہ کہتے نہیں تھکتے تھے کہ پی آئی اے پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز دنیا کی کئی بڑی اور کامیاب ائرلائنز کی ماں ہے اور واقعی اس نے کئی ایسے بچے جنم دیئے تھے جو پی آئی اے سے دس یا بیس گناہ زیادہ تیزی سے ترقی کی منازل تیہ کرتی نظر آ رہی ہیں لیکن آج عالم یہ ہے کہ پی آئی اے کے تیاروں کی ٹنکی تیل سے بھی خالی ہے افسوسناک امر یہ ہے کہ دو ہفتوں سے جاری اس بوران کا کوئی نوٹس لینے کے لیے تیار نہیں ہے بلکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ بوران بھی جان بوجھ کر پی آئی اے کی نجکاری کے لیے پیدا کیا جا رہا ہے آئیے آپ کو پی آئی اے کے ایک تیارے کی حالت زہر دکھاتے ہیں اسلام علیکم خواتین و حضرات تیارے میں اندھن نہ ہونے کی وجہ سے پرواز میں کچھ تاخیر ہے جیسے ہی اندھن پورا ہوگا ہم کراچی کے لیے پرواز کریں گے تاخیر کے لیے معذرت کھاں ہیں ٹررررم آپ پوری فلائٹ یہیں پہ بیٹھی رہیں گی نا ٹپے اور پائلٹ صاحب کو تو جگھائیں اور دیکھیں دیکھو پائلٹ سو رہا ہے اور وہ کو پائلٹ صاحب وہ ویڈیو گیم کھیل رہے ہم پہے کرچے ہم پیچھے بیٹھے ہیں ہم آجی آلے لوگے پٹھایا ہے اور ہم پیچھے بیٹھا آم آجی آلے آگے ہیں پائلٹ کو تو جگھائیں پہلے پٹرول ابھی کافی دن اور نہیں آئے گا پائلٹ کو اٹھائیں بائنے شک پورا آگیا سو جو سو جو بائی جان ہم لے دہا ہے آنکھ لگا لے دو منٹ پتہ کہ ہم لوگ بہا یار جلدی گرا میں نیانے ہاں سکول شتل جانا ہے آپ نے پہلے سفر نہیں کیا اتمیز میں آپ کو جانس میں بیٹھتے ہیں ایک شرم کرے کوئی ایک آدمی سو رہے ہوں رہے ہیں سو نے رہاں سے نیند پوری کرنے دے میری نیند پوری کو تو میں فلائٹ سہی ہی لے جاؤں گا یہ بھی تو بیٹھے ہیں یہ بھی آپ لوگوں میں سے ہی ہے چکو بیٹھے ہیں ہمیں گھر جانے دو اسے تو ڈیڑھ سار رکھ لو اسے تو بات ہی نہیں کرنی ایکسکیوز می دیکھیں میں نے فیملی ایونٹ پہ پہنچنا ہے اگر یہ لیٹ ہے تو میں بائی ٹرین چل جاتی ہوں مجھے ٹکٹ واپس کریں تو آپ کے شوہر کی شادی ہے اللہ نہ کرے اس کی پتہ نہیں پہلے بھی ہوئی ہے کہ نہیں بھائی جلدی کریں میری کراچی میں دو سو کروڑ کی بزنس ڈیل ہے اگر میں لیٹ ہو گیا وہ ہاتھ سے نکل جائے گی خواتینوں حضرات آپ سب کو بتاتے ہوئے مجھے بہت شرم آ رہی ہے کہ ہمارے پاس پیٹرول نہیں ہے ہمارا تیل ختم ہو گیا ہے تو ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے جلدی جانا ہے وہاں پہنچنا ہے آپ اپنی بزنس ڈیل کو پایا تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں تو سارے اپنے جیبوں سے پائنچ پائنچ سو روپیہ نکالیں میں ابھی لڑکے کو بھیج کے تیل مگوا لیتا ہوں تاریخِ ہوابازی نے یہ شرمناک منظر بھی دیکھنا تھا اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہ آپ کا پانچ سو دیا ہوا آپ کے آگے جا کے بہت کام آئے گا یہ آج کا پانچ سو انشاءاللہ تعالی دیکھنا آپ کے بچے جو ہیں اس کے اوپر راج کریں گے آخرت سمارنے کے لیے جنت میں گھر بنانے کے لیے سارے اپنے جیبوں سے پائنچ پائنچ سو روپیہ نکالیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سندگی سیف رہیں سو سو روپیہ اور اوپر رکھیں تاکہ آپ کا صدقہ جاریہ بھی ہو جائے اللہ تعالی نے آپ کو بہت دینا ہے اور آپ کے کروں میں پاگل گرانگے ایک پائلٹ کی دعا عرش ہلا دیتی ہے کیونکہ پائلٹ جو ہوتا ہے وہ عرش کے بالکل قریب ہوتا ہے کسی وقت بھی عرش کے ساتھ ٹکرائے ہلکا سا عرش ہل جاتا ہے ابھی تو ہم فرش پہ ہیں اگر آپ پائنچ سو دیں گے تو پھر ہم عرش پہ جائیں گے یہاں مقصدہ بچے روپ جنا پڑھا لیا ایڈا فکیری نکالتا ہے آپ نے اپنی سیٹ پہ کوئی نہ ہلے پائلٹ خود آپ کے پاس آئے گا یہ لیں سر اور جلدی کریں پلیس با جی آپ نے نہیں جانا میں نہیں دوں گی میرے ساتھ سواریاں کس قسم نہیں بٹھائی ہیں آپ نے با جی ان تاڑینا میں آدھے بیٹھن ہو ریا پانچ سو دیو جانا کے نہیں جانا پھر سیٹ اس کے برابر میں کر لیں یہ آپ کے بیٹوں جیسا ہے سرور رنگ کا ہی فرق ہے دیو پانچ ہزار پی جایا میرے کارتے درہ دو گئٹے دے شون شون کر کے درہ کمنا تاکہ شریکہ نے پتہ لگے جو اوری سرور آ گیا کارتے درہ کار مہت دے خوش بنے ہیں جنا لیو جی پانچ سو دے دیو پانچ سو ابھی تو میرے پاس نہیں ہے تیری تھے دو سو کروڑ دی ڈیل ہو تھے سب تو بہتا روڑا تو پایا میری بزنس ڈیل ہے وہ اس کا بیڑا گر کو جگا پانچ سو تیری جیب میں نہیں ہے رام سے جلا میری ٹگٹ کے پیچھے جو لکھے ہوئے نا پیاسے بکایا وہ لے لو ٹگٹ کے پیچھے کون سے بکایا لکھے ہوئے اسی لے کی دیتا ہے بسوں میں سفر کرتا رہا ہے وہ کڈیکٹر نے ٹگٹ کے پیچھے لکھے دیتا ہے ہون تو وہی رواج مو گیا بزنس ڈیل کرنے جا رہا ہے دو سو کروڑ دیتا ہے دو سو کروڑ دیتا ہے ٹگٹ پیچھے پکایا لکھے ہیں ہوئی آپ بھی پیئے یہ والا باتیں کروڑوں کی دھگان پکاڑوں کی چلے جی 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 تھوڑا پیچھے جائیں ہاں جی اور صرف بان کے آئے اوئے شکتا تو ایمہ ہی چھایلاتے میں تیری لہلاتے میں شکتا رہا ہے پینسو جیڈا ایمہ نے میری کمائی ہے یا تیل نہیں پیانا فیضان صاحب یہ جو ہے نا پیسے یہ تیل کے ہیں یہ میری اپنی کمائی ہے تو آپ یہاں پہ دانس بیس پہ پائلٹ بھرتی ہوئے ہیں فیضان انہوں نے اس کے سر پہ رکھا تھا تو پھر میں نے وہ سٹپ کیا یہ میرا ہو گیا ایمہ ہون فائیب سے پھون کرو بازی آلے لڑپے یا خواتینوں حضرات ابھی آپ نے صبر و تحمل کا مزارہ کرنا ہے اور فلائٹ کے محول کو آپ نے خود ہی اچھا رکھنا ہے آپ نے ہم سے توقع نہیں رکھنی ابھی فیضان جائے گا تیل لے کر آئے گا میں نہیں جاؤں گا کیوں وہ جو پٹرول پمپ ہے نا اس کا پہلے ہی ڈائیلاک روپیاں دینا ہے آپ نے کہا تھا میری گرنٹی سے لے آنا وہ ڈائیلاک روپیاں پہتا ہے تو ٹوٹل اس پمپ کے تیل ہی نہیں آندا وہ تو وی تیزار پترول آندا وہ تو اسی ستارہ ڈھارہ زیادہ آپ والا ہی تھا اور جسا بھی اس جہاز کے اندر نہیں ہے پٹرول اتنا بھی نہیں پیا یہ کے خزانے میں جتنا ہم چھوڑ دیا کرتے تھے خالی خانے میں اب آپ کے سامنے فیضان پٹرول لینے جائے گا چل مرے پتر اٹھ جا اچھوی لیٹر آندا ہی ایک چھوی لیٹر پو آگے چار چکر لالا ہے پنجوے چکر دینا ادھا ٹیں گڈیجی پو آدیں وہ میری گڈیجی پو آدیں میرا پتر رستج گللہ کسی نہ نہیں کرنی ہیں سارے سواریاں بیٹھیں ہیں سب نے ضروری کام جانا ہے کیاٹی گٹی جی پٹرول ہیں نہیں ہنزی نہیں وہ تبھی پیا یہ لکھایا ہے جا میرا پتر شابہ جا میں نہ جای نیرو نیرو پالے پر راوی سکی پتر جا چار کین لے کے لیے جا شابہ جا لے جا لے جنے پیر پیر بایدے خرچ لے پتر آنا پیسے تو لے جا جی آپ کچھ لیں گے پینے کے لیے جو چاہے پیلا دیجئے اپنی آنکھوں سے جا مار بھی پڑے تیرے کر ماں پیرنی ہے اے روشتس کی درہ بولو اے روشتس کی درہ آپ کی گھر میں ماں بہن نہیں ہے انتہائی بتمیز ہیں آپ چا باش پرلی سٹارٹ کی جی آگیا جائے اے تک بوتی بڑے بیٹھے لگ دے کرو بڑی نہ لڑکی آیا اگلا پڑا نائسہ ہے یہ تو منافق ہے آپ کے آگے کچھ کھاؤ گے کیا بیٹھا کچھ نہیں کھا رہا ہے جی آب کچھ لیں گے جی آپ کچھ لیں گے وہ آپ کو بھی بہت سکر لیں گے چی روزہ کو لنگے آپ کے آگے ہیں مجھے چلی دے دیں اور ساری پی اے اے لوٹکے توسی کہا گیا چور اسی ہو گئے یہ پی اے اے کے پائلٹس وہ مخلوق ہیں جن کی آج تک پی اے اے کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کوئی بات نہیں ٹالی گئی جب بھی یہ کوئی مطالبہ کرتے ہیں تین یا چار دن کے اندر اندر وہ مطالبہ پورا کر دیا جاتا ہے اسی لیے آج پی اے اے کی مالی آلت یہاں تک پہنچ گئی ہے بلکل سار جی بس جی کیا کریں اس کا سب سے بڑا فائدہ پتا کیا ہے ہاں جی یہ اپنی ہے ہاں جی اپنی ہے آپ کی تو زیادہ ہی اپنی ہے آپ کو پتا ہماری فلائٹوں کے اندر جب پرندے کیوں ٹکراتے ہیں ہاں جی کیونکہ ان کی خوراگ اس جہاز کے اندر پڑی ہوتے ہیں پیلا جوس پیلا تیروں امرجزیز داخل کر رہا ہے پیلا پیلا جیان صاحب آپ کی گاڑی کا پیٹرول پورا ہو چکا ہے لیکن بعد میں پیٹرول پاپ سے پیٹرول ختم ہو گیا خواتینہ حضرات پائن پائن سو آپ کو اور دینا پڑے گا پائن پائن سو ری آگا توڑی گھٹی تیل پوایا ان رسہ بنو نال اینو بنو سانو دا پچاؤں کوئی جوس پیے گا مجھے پیلائیں مجھے پیلائیں سات سور پہ گیا ایک کپ ہے پائلٹ صاحب آپ کو ایک بات بتاؤں جی جی یہ جس موٹو چودری صاحب کا مسلسل مزاک اڑا رہا ہے نا یہ پتہ کون ہے یہ پہلے صرف رکنے قومی اسیمبلی تھے آج کے لئے فیڈرل منسٹر فار ایوییشن ہے پتہ ہے یہ بھیس بدل کے بیٹھے ہوئے ہیں ہاں جی اچھا جی آواز نے دی نیچرل ہی ہے ہاں یہ ایوییشن کے منسٹر ہے ہاواز بازی کے وفاقی وزیر ہے اوہو یہ ساڑے ماں پہ وفاقی چلاکی کر رہے ہیں ہاں جی یہ سنگر صاحب میں نے پھڑ لیا ہے یہ پائلٹ نہیں ہے یہ فقرے پنجاب بینڈ آلے ہے ہاں اگر آپ مائنڈ نہ کریں میں آپ کو بائی پہ چھوڑاتا ہوں وہ یہاں پہ کچھ چھاپا مارنے کی نیت سے ہی آئے یہ اپنے علاج کے لئے لندن جانا چاہتے ہیں بھائی کراچی اپنے رشتے داروں کو انہوں نے یہ سوگات دی ہے یہ گنے بھی اس گنے کے ساتھ رکھ دے ورنہ وہ گنے تنہائی میں سوز کر رہے ہوں گے ہاں جنے یہ گنے تو مدر رکھ جوں گا پھر ان گنوں کے ساتھ یہ گنے نکلنے نہیں ہیں کیوں وہ ہمارے پکے پکے گنے ہیں اور جنید بھائی آپ کو بتا دوں گے یہ فلیکس نہیں ہے سچی مچھی کا جاندی ہے ہم نے صحیح فیل دی ہوئی ہے سر بہت سویر اے پوکٹ ہے اے پوکٹ کیا ہو گے ہے اے اے پوکٹ یہ ہے ہی دیزا یہ تھے سر بہنا کم نیچرل کار دی یہ بتائیں خڑے جہاز میں اے پوکٹ کیسے ہے اے پوکٹ ہے بھی کوئی نہیں جہاز کھلوется ہویا تو جو سچ مجھ ہی ڈولتا میرا مستا تجھے میں نے کیا تھا کہ جب جہاز ڈڑے پھر کہنا اے پوکٹ اے پوکٹ اس طرح تیم پو بنتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ پیئے یہ کوئی پلین ہے کوئی فلائٹ جا رہی ہے اے جنے صاحب اے بڑا کڑا جہاز ہے اور جیڑا بچے انہوں نے سینے کہنے چڑی اٹھی جہاز اٹھے آ بھائی جن یہ اصلی جہاز ہے یہ ان لوگوں کی کرامتے ہیں کہ انہوں نے اس کو چمرجی کا کڑا جہاز بنا دی اب آجی اصلی نہیں ہے بندے مار کے برف چلائے سار آپ مجھے بتائیں جب یہ دوبارہ ائر پاکٹ کہے میں ایسے کروں یا نا یار پتہ کیا تمہیں میری طرف دیکھنا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اے پاکٹ تمہیں کہاں کرنا ہے جب میں گانا کہوں گا نا اے ہوا میرے سنگے سنگے چل سارے کرو یار پاگل ہو گئے ہو اے ہوا میرے سنگے سنگے چل سارے کہاو اے ہوا میرے سنگے سنگے چل خواتینوں حضرات انشاءاللہ اسی طرح ہم ہستے کھیلتے گاتے گاتے ایک نہ ایک دن کراچی پہن جائیں گے خواتینوں حضرات آپ لوگوں سے ایک التباس ہے کہ جب تک ہمارے پاس تیل کی شورٹیج ہے اس میں جتنے پیٹرول آ سکتا ہے اس کین میں ہم اتنا لے آئے وہ میری گاڑی میں چلا گیا ہے اب ہمیں پمپ تک پہنچنا ہے تو آپ لوگ نیچے اتریئے دھکا لگائیے تاکہ ان کریپی پمپ تک پہنچ سکیں سار میرا لرنال سنس بان گیا اب جا آج میں اچلا ہوں گا بیٹا بس ایک کری پٹرول آلندہ ساہرہ نے چلانا باری والی میں اپنی ساری قوم نے موقع دینا قومیں اس طرح نہیں بنتیں قومیں جہاز چلانے سے بنتیں ہیں آپ لوگوں کو تھوڑا سا بھی اندازہ ہے کہ پی اے یہ آپ کی اپنی ائرلائن جو آپ کے لیے ذریعہ روزگار بھی ہے وہ کتنے شدید بوران سے گزر رہی ہے دیکھیں دو ہفتے گزر چکے اس بوران کو اور پانچ سو کے لگ بگ جو اندرونے ملک پر واضح ہے وہ منسوخ ہو چکی ہے اور اب تک دس عرب روپے سے زیادہ کا نقصان ہو چکے لیکن آپ کہیں گے ہمیں تنخواہیں بروقت پھر بھی دے جنید بھائی یہ بات آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں آپ جانتے ہیں کہ اس کو پرائیوٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے کہ کسی اپنے پیارے کو سستے داموں دی جائے تاکہ وہ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے اب آپ لوگوں کا ان حالات فرض یہ بنتا ہے کہ آپ اپنی کارکردگی سے ثابت کر کے دکھائیں کہ پی آئی اے ابھی بھی منافع بخش ادارہ بن سکتا ہے صحیح بن سکتا ہے اگر یہ دھکا لگائیں تو اٹھو پتر اٹھو اٹھو تکیلے ہو اٹھو کون کے لیے ہو بجے لینے ایک جوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا خبروں اور تصویروں ویڈیوز پر تبصرہ شروع کریں ایک منٹہ یہ کیا تھا یہ جو تمہاری خبروں کے ٹائر کے سامنے اینٹ پڑی ہوئی تھی وہ نکال لیا میں نے مہروں کے باتا ہوں تبصرہ شروع کرو سارا سارے تھیانہ گال کرنا انہوں نے گیٹاں رکھیا سارا آپ بائیس میں گریٹ کے انکر ہیں آپ سے پوچھے بغیر کیسے شروع کر سکتے ہیں یہ تمہیں کس نے کہا کہ میں گریٹ بائیس کے انکر ہوں میں تو گریٹ چودہ کا قاسد نہیں ہوں گریٹ بائیس کے انکر ہوتا ہے موٹو روزانہ لیٹا تھا یہ تصمیم ہے اس لئے لیٹا تھا کہا تھا تُس ہی بائی دے ہو ہی جاؤ لیٹے اس لئے ہوندہ ہے جنی گڑھی تے ہوندہ ہے یہ پارنا چھے وری تے پہنچر ہون دی ہے اچھا اس پہ سارے لوگ جگت کریں گے موٹو کو ایک بندہ نہیں کرے گا کون نہیں کرے گا فلکشیر فلکشیر بتا دے اپنے میورز کے ساتھ فلکشیر کیوں نہیں کرے گا اس لئے کہ فلکشیر جائے وہ تسلیم عباس کے ساتھ آتا ہے ایک دودھے تے پانے نے ہاں اچھا کہ میری طرف دیکھ کیسے رہا ہے جیسے مگر مچ نہیں دیکھتا سار جی میں لیٹ نہیں ہوندہ میں انہوں چکن گیا لیٹ ہو جانا تھا سارل تسلیم ساتھ اینا لیٹ نے اپنی جانجب علیمیں یالے دن لے گئے اچھا جی کہہ رہے شروع پاکستان کی کرکٹ بہتر کرنی ہے تو دعا کریں کومی کرکٹیم اگلے تمام میچز ہار جائے کامران اکمل کی انوکھی منطق کیا بات ہے چھوٹے سرکار بڑے سرکار کامران اکمل تو بڑے سرکار ہے چھوٹے سرکار عمر اکمل یہ کامران اکمل اور عمر اکمل پتہ نہیں کس امید پہ بیٹھے ہوئے ان کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ جو پلٹیکل سیٹ اپ آنے کی باتیں ہو رہی ہیں تو ان دونوں بھائیوں کا کوئی فلوک لگ جائے گا ایک بڑے صاحب کامران اکمل بھائی ہمارے وہ بورڈ میں کہیں ایڈجسٹ ہونے کے چکر میں ہیں اور عمر اکمل کے بارے میں ان کو یہ یقین ہے کہ یہ دوبارہ ٹیم میں واپس آ جائیں گے انہوں نے دور کے شک کے گا کہ بڑا میاں تو چھوٹا میاں آ گیا اسی دومی میں بڑا میاں چھوٹا میاں آ گیا فرض کریں اگر آپ یہ بات کہنا بھی چاہتے ہیں تو بات کہنے کا بھی کچھ صلیقہ آنا جائے یہ کیا بات ہے کہ آپ ٹیم کے ہارنے کے لیے دعا کر رہے ہیں بلکہ بددعا دے رہے ہیں آپ اچھو جی اگلی خبر ہے نگران حکومت پنجاب کے زیر احتمام کروڑوں روپے خرچ کر کے سولہ روزہ لور لور ایف فیسٹیول منعقد کرانے کا اعلان نامور فنکار اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے ایتھے رکھ زندہ بات اس میں کونسے زندہ بات والی بات ہے بھائی جا آپ ہر وقت جلے کٹے کیوں رہتے ہو کیوں سڑی ہوئی باتیں کرتے ہو یہ سڑی ہوئی بات تھوڑی ہے وہ لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اپنی کامیابیوں کو آپ کسی سرکاری ہسپتال کے باہر چلے جائیں اس وقت علاج کے لیے چلے جائیں آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ پچھلی ایک ڈیڑھ سال میں یہ نگران حکومت ہیلتھ کے شعبے میں کیا کیا موجزے دکھا چکی ہے آپ جنہ آسپٹل کے باہر چلے جائیں جنہ آسپٹل کے ایم ایس یہاں پہ کپڑا رکھ کے آوازیں دے رہے بس کے کنڈکٹر کی طرح جنہ آسپٹالے جنہ آسپٹالے جنہ آئے جنہ آئے جنہ آئے جو آگے جائیں گے آپ شیخ زہد جائیں گے وہاں پہ عربی جببہ پہن کے ایک بندہ کنڈکٹر کی طرح آوازیں دے رہے شیخ زہد شیخ زہد ہاں سا شیخ زہد یہاں پہ مر گئے تو سیدھا جنت میں کیونکہ یہ عربیوں کا آسپٹال ہے اس وقت سرکاری سکولوں کے سٹینڈرز اتنے ہائی ہو چکے ہیں کہ بڑے بڑے جو رئیس عمراء جو ہیں وہ اپنے بچے پرائیوٹ سکولوں سے اٹھا کے تو سرکاری سکولوں کے بار لائنوں میں کھڑے ہیں کہ ہمارے بچوں کو سرکاری سکولوں میں داخلہ دیں اور یہی سڑکیں جو آپ رونا روتے تھے پانی کڑا ہو جاتا ہے اب جب سے یہ نگران حکومت آئی ہے نا چھے گھنٹے بارش ہوتی ہے بارش کے فوراں بعد آپ سڑک کے اوپر گوڑے گوڑے خوشکی میں کھڑے ہو کے یہ قسم کہا سکتے ہیں کہ جناب یہاں پہ کبھی پچھلے چھے مہینے سے ایک قطرہ بارش نہیں ہوئی اتنی خوشک سڑکیں ہوتی ہیں کیوں وہ جلتے ہیں آپ تو اگر نگران حکومت اپنی وہ کامیابیوں کا کوئی منانا چاہتی ہیں کوئی فیسٹیوٹی منانا چاہتی ہیں جیشن بنانا چاہتی ہیں تو اس پہ چند کروڑ روپے لگ جائیں گے تو کون سی قیامت آ جائے گی ڈینگی مچھر کل تک آپ کے لیے وبالے جان بنا ہوا تھا آج کروڑوں اربوں کھربوں ڈینگی مچھر جو ہے وہ اپنے دونوں آت جوڑ کے ایسے کر کے پنچھی جیسے سپریک کرنے والوں کے سامنے ڈینگی آت جوڑ کے کھڑا ہے پنجاب حکومت کیا کرے آپ کے لیے بہت اچھے سار بہت اچھے بہت اچھے ساڑی ترجمان نہیں ہے ہاں 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 میں امیٹ آئی سال اندر ہو جانا اچھا سر اب میں آپ کو ویکی صاحب کی ویڈیو دکھانے لگی ہوں جس میں ویکی صاحب بائک چلا رہے ہیں اور فلک شہر پیچھے بیٹھا ہویا تو ویکی صاحب نے حرکت کیا فرمائی ہے اللہ رہے ہیں مگرے کونسی نکالی یہ دیکھیں یہ رکھا ہے پولیس نے دی جی یہ سرک چیکٹ تم نے کب لیا ویکی وہ فلک شہر اٹھا ہے جانوالے پولیس فلک شہر سے پوچھ رہا ہے کیا آپ کدھر کیا ہے اور یہ فلک شہر وہ کہتا ہے میں انہوں کی پتا فالک شہر نے کیا کیا اسی میں نے وہ ہوتھے کلا نہیں ملاتا ہوں اور بعد میں اس پولیس والے نے فلک شہر سے اپنے گھر کے برطن تک ساف کرائے ہیں اور وہ ویڈیو تے پنینی توسی کولوں ہی پایا سارا کچھ سب سے زیادہ دیکھیں پولیس والے کی بیپسی دیکھیں یہ ہمیں کی پڑھ لیا ہے اگلی خبر ہے اساق ڈار نے کہا ہے کہ نواز شریف کی کوئی ڈیل نہیں ہوئی نہ ہی وہ ڈیل پر یقین رکھتے ہیں ڈار صاحب جو بھی کہتے ہیں ہمیشہ سچ کہتے ہیں ڈار جو بھی کہتا ہے ہمیشہ ٹھیک کہتا ہے مجھے تو کوئی اختلاف نہیں ان کی بات سکتا ہے سر آپ کو اس سارے معاملے میں ڈیل نظر نہیں آرہی اوکیڑی ڈیل نہیں ہے محض اتفاق ہے آپ لوگ خامخواہ چھوٹی سی بات کا بطنگڑ بنا لیتے ہو یہ نواز شریف صاحب کے سارے کیسز جو ماف ہو رہے ہیں یہ ہی کھل رہے ہیں نا آپ کو محض اتفاق ہے ان کو ائرپورٹ پر سرکاری پروٹوکول لیتے ہیں مل رہے ہیں صرف اتفاق ہے ساری نادرہ کی مشینری جو ہے سارا مہکمہ جو ہے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے جسٹ اتفاق ہے اور کچھ نہیں ہے اور یہ جو ان کے جلسے کی کامیابی کے لیے سارے سرکاری مہک میں کئی دن سے ایک پاؤں پر کھڑے تھے یہ اتفاق ہے یہ پورا جو ان کو وزیراعظم کا پروٹوکول ملا ہوا ہے یہ جسٹ اتفاق کی بات ہے یہ جلسے والے دن شاہی کے لیے میں ان کے لیے خاص طور پر ہیلی پیٹ بنایا گیا تھا اتفاق ہے لیکن شاہن شاہ اکبر کے لیے بھی شاہی کے لیے میں ہیلی پیٹ نہیں بنا تھا سر اس وقت تو ہیلیکاپٹر تھے ہی نہیں ہاتھی تو تھے نا ہاتھی تو اٹھ سکنے سی ہاتھیوں کو پار لگا کر اٹھا سکتے تھے یہ ساری باتیں اتفاق ہیں اتفاق کا سٹیل اتفاق سے ڈیل میں مطلب ہے کہنے کا یہ جو وہ رواز شریف صاحب آنیا صاحب کے مالک ہیں وہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں سٹیل سے مراد میری یہ ہے آپ کہنا چاہ رہے ہیں ڈار تو اچھے ہوتے ہیں ڈار تو بہت ہی اچھے ہوتے ہیں یہ ڈیل ویل کی باتیں ساری غلط ہیں البتہ مجھے ایک چھوٹا سا ایک خدشہ دھڑکا ضرور لگا رہتا ہے کسی دن نون لیگ والے اپنے جلسے میں وہ اپنا ترانہ لگائیں گے مجھے ڈار یہ ہے کہ کسی دن وہ گانا یہ لگائیں لیکن لاؤڈ سپیکر سے آواز یہ آئے گی میں ڈیل کر آئیا ڈیل کر آئے ڈیل کر آئے اجیسا یہ ویڈیو دیکھئے گا بچے اپنی اممہ کو جھولے جھولا رہے ہیں پہلے ہوتا تھا جھولے مائیاں اب جھولے ماما جھولے ماما جھولے ماما بہت پیار ہے اممہ نے اکھا میں بنیاں انہیں اواز اوٹے لے آ رہی ہیں اور میں ایک بات پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جھولا جو ہے نا جان بوچ کے اس کی جو گرہ لگائی ہے نا وہ اس کے شوہر نے لگائی ہے اور ہلکی لگائی ہے اور اس نے بچوں کو پیسے بھی دیوں ہوں گے ذرا زور تھی سر جی نا دسیا کر رہے ہیں گلاں بندینے کے درے کرنا ہی ہوندھا ہے اجیسا یہ ایک ویڈیو دیکھئے گا ہاں ہاں اوہ تیری نہ خیدانگے نہ خیدانگے یہ کیوں فنکار ہے یہ پرفارم کر رہا تھا اور پرفارم کرتا کرتا آرڈینس تک چلا گیا آرڈینس میں اس کی نظر پڑھی ہے کسی بندے پہ جس کے اس نے پیسے دے رہے تھے یہ اُلٹے گل وہ پاپا بات انہوں نے کہا چالو ایدروں دن نکھل گیا وہ کہہ رہا ہے میری آنیاں ویکت میری آنیاں جانیاں ہاں بچے سیڑتے ہوئے ہیں بچے انہوں پتا ہے واپس ایدہ ہی جاندہ اچھا پچھے بندہ بیٹھا روٹی کھا رہے ہیں کدھر آگئے ہیں ہاں 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 سیگمنٹ ہے اپنے مہمانوں کے ساتھ مزے مزے کی باتوں مزے مزے کی مزے مزے کی ہاں میرا کوئیسن تسلیم عباس صاحب سے ہے آپ کے چہرے سے دیکھ لگتا ہے کہ آپ سوتے بہت ہیں یا کبھی ایسا ہوا کہ ٹی وی شو کرتے یا ڈراما کرتے وقت آپ سو گئے ہوں یہ سوال آپ مجھ سے کریں اس سے نہ کریں یہ پورے شو میں یہ پوچھیں کہ جاگتا کتنی دیر ہے یہ تو فیصلہ باد اپنے گھار کہا کے آتا ہے کہ تسی بیٹھو میں آٹھ کینٹل اور اکھلا کے آیا نجاز مشہور کیتا ہے میں قدر ستا بھی محض ہوتا ہے میری منجی چوکے لے گیا ایسے اگر آپ کی چار پئی کوئی لے بھی جائے تو آپ کو پتا نہ چلے یہ ابھی آپ کا پیٹ چھین لے آپ کے ساتھ یہ چھرلی بیٹھی ہے آپ کو یقین کریں دو گلٹے پتا ہی نہ چلے لیکن یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ جب الحمدللہ یہ جاگتا ہے جتنی دیر بھی جاگتا ہے پھر یہ حساس آگے وکھیاں توڑ دیتا ہے آگاں صحیح ہے بھاگی کٹا دے ہو سار جی یہ تو گھر بھی سویا وہ تو بچوں سے کہتا ہے آج میرا رول گیا آئی میں نے گھٹ اپ کیا کرنا ہے آگریب خوشا صاحب بھی گھر سونا آپ نے چڑیا گھر میں کبھی گھنڈا دیکھا پڑا ہوا دو ڈھائی گھنٹے بعد کسی بچے کی آواز آتی ہے اماں ہل گیا اماں ہلا ہلا یہاں پر بھی یہ سارے شور بچاتے ہیں تسلیم جاگ گیا جاگ گیا تسلیم جاگ گیا اسی کر لو اور سوال ہے وہ تو پاہی اگ گے بھی انڈیا رب بندہ سمجھن ڈھائیا ہے سوندینہ کئیوری کاردہ نے برف لاغے پچھے پکھا لاتا بات چو ٹھانڈنا پھر اٹھے آتے ہیں وہ برف واپس کرنا جائے ملکہ انڈے کھڑ گئی یہ نہیں موڑنی ہے یہ اڈے گریب ہے اور ہم اٹھڈے کر کے کھان لاتا جی نیکس جی آپ کو ایک شیئر سنانا چاہتا ہوں جی جی شاد مسئلے دو ہی تھے عمر برحل نہ ہوئے ایک نیند پوری نہ ہوئی دوسرا خواہ مکمل نہ ہوئے یہ بھی آپ ہی کے لئے تھا او مائی گاڈ تم سے کوئی تعلق نہیں ہم سب بھی سوتے ہیں ہم سب بھی خواب دیکھتے ہیں میں نے بھی خواب دیکھا تھا اور دیکھتا جا رہا ہوں مسلسل خواب کہ تسلیم نے پورا شو جاگتے ہوئے کیا ہے میرا سوال نسیم اکی صاحب سے ہے کہ آپ ماشاءاللہ بہت ہی مشہور اداکار ہیں کبھی آپ کو کسی شائکین نے کہا کہ میں آپ کو نہیں جانتا کبھی ایسا واقعہ پیش آیا شائکین کی بات کر رہے ہیں یہ ابھی تک میں نے یہاں کسی کو بات نہیں بتائی تھی خدا کی قسم سچی بات ہے چھ سات دن پہلے میں جب آیا یہاں آیا نیچے تو رسیپشن پہ کوئی نیا بندہ بیٹھا تھا تو میں نے دروازہ کو لکھا تھا جی کدھر یار ایسا ہوں نہیں سکتا اس نے پوچھا ہوگا کہ کدھر جانا ہے آپ نے جنیت صاحب کے کمرے میں جانا ہے یا اپنے کمرے میں جانا ہے میں نے کہا کون ہے آپ پہلے میں نے دیکھا کہ کسی نے دیکھ تو نہیں لیا مجھے کہتا آپ کون ہے پھر میں نے بتا کیا کہا میں کہا نسیم چٹھا میں اندر آ گیا پھر اس کا سینئر ہے وہ آگے تھا سوری وکی بھائی اس کو پتا نہیں تھا لیکن یار داڑی میرے بھائی کہ سنو تا سنام ہی نہ یہ آپ نے سنا ہوگا ہے نا مشہور واقع ہے بہت ڈلیپ کمار صاحب اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ میں جب میرا توتی بولتا تھا پورے ہندوستان میں تو میں پلین میں بیٹھا تھا جہاز میں تو ساتھ میرے ایک مسافر آ کے بیٹھ گیا وہ کہتے ہیں ہوتا یہ ہی تھا کہ جہاں میں جاتا تھا لوگوں کے جھمگٹے اکٹھے ہو جاتے تھے تو وہ پاس بیٹھا ہوتا بندہ اس نے آ کے انگریزی کا اخبار کھولا اور پڑھنے لگیا کہتے ہیں میں بہت احران ہوا کہ یہ مجھے پہچان کیوں نہیں رہا کہتے ہیں میں نے تھوڑا سا کھانسا کہتے ہیں اس نے پھر بھی ایسے کر کے دیکھا پھر اخبار پڑھنے لگیا پھر میں نے کہا اس نے پھر دیکھا پھر پڑھنے لگیا کہتے ہیں آخر تنگ آکے نا پانچ دس منٹ کی محنت کرنے کے بعد میں نے پوچھ ہی لیا آخر کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں کہتے ہیں نہیں جی میں نے نہیں پہچانا کہتے ہیں میں دلیب کمار ہوں کہتے ہیں اچھا پھر اس نے پڑھنا ہے کہتے ہیں میں بڑا پریشان کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہتے ہیں میں دلیب کمار ہوں لوگ مجھے پہچانتے ہیں لوگ مجھ پہ جان نچھاور کرتے ہیں تو کہتے ہیں میں موویز نہیں دیکھتا اصل میں مجھے نہیں پتا کہتے ہیں آپ کون ہیں کہتے ہیں میں KS Tata کیا بات ہے Tata company کا محلق بہت لوگوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے اور انگزیب لگاری صاحب ہیں ہمارے بہت بڑے آرٹسٹ ہیں ان کو ایک بندے نے آگے کہہ دیا السلام علیکم کیسے ہیں فردوس عمال صاحب آپ اب لگاری صاحب ہسنے لگ گئے تو ہم نے کہا بھی آپ ہس کیوں رہے ہیں کہ میں اس لئے ایسر ہوں یہ فردوس عمال کو بھی نہیں جانتا ماشاءاللہ تسلیم عباد صاحب انہیں پاپولر نے جدن پیسے نا کار لیا کہ جانتے کار دے بھی یہ نا نو نہیں پیشان دے یا تُسی ان سارے پچھے ہی پہ گے ہو جانتے ہیں اگر آپ نے پاپولا کو آتھوڑا جا میاں دا تو باند دا اور اگر آپ نے کہا در آپ کو میٹھا اگر آپ نے بمار پٹھا ہے دیکھیں میرے بھی دل کرتا بھی آکھلا لما میں نے بینجی لگتا پورے پرورم میں لاشنا تھیان رکھنے ہیں یا خدا کا خوف کرو میرے شوکا ہیرو ہے ہیرو پچھی اے ویڈیو کی ایم دا ہیرو ہے جیڈے بچے کہیں دے آنا نہیں ہو پہلی تفہیں مر جانتا ہے تسلیم صاحب دا جڑا شناختی کاڑا وہ بے کے بھی لوگ نہیں پیشان دے وہ تے تصویر تے والی ہیں نہیں وہ نونواز تے والی ہیں کٹھے کر کے لئے ہوں دا ہے ہم نے پتا اپنا شناختی کاڑ دے اتے شناختی علامت کی لکھی ہے مو پر نیند کا نشان بڑا بڑا خوش شد دے تو تو صرف میں کوکال کر دا وہ تو فوری ٹیم دیکھڑا آپ میں دے ٹیم کی ہوئے جنید صاحب تسلیم صاحب جاگن مینہ تے صرف اینہ کی سا جاگتا لطا باما پھر ستیاں تے یار باز کرو میرا سوال جنید صلیم صاحب سے ہے کہ آپ کو شائری میں پہت زیادہ انٹرسٹ ہے وہ کون سا مومنٹ تھا جو جس مومنٹ نے آپ کو شائری کی طرف اتنا زیادہ انٹرسٹ لے کے آئے وہ مومنٹ شیئر کرنا چاہیں گے آپ ہمارے صاحب میں کبھی بھی شائر نہیں رہا میں نے آپ کو بتایا نا میں نے پوری زندگی میں صرف ایک شیئر کا ہے کسی کی بے وفائی کا یہ کیا کم پروف ہے آپ کا نمبر دوسری لائن پر مصروف ہے یہ تو اندازہ لالا دل چھے درد کنہ لیکن سار انٹرسٹ آپ کو کفی زیادہ میں نے سنا ہے آپ کو بچپن والا انٹرسٹ ہے مجھے لیکن سار میں نے ابھی بھی آپ کو سنا ہے کہ آپ شائری پڑھتی ہیں پڑھتا ہوں مجھے پڑھنی ورڈی نہیں آتی اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا ہوا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے شیئر کہنا تو دور کی بات ہے شیئر پڑھنا بھی سلیکے سے نہیں آتا بس اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا ہوا ہے جی جیسے پیڑھنا کہہ رہے ہیں نا کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ نیکس یئر بک بھی آئے گی اور اس تو اگلے سال کمپوزیشنہ بھی آنگی ہیں اور اس تو اگلے سال انشاءاللہ گانا گاہ بھی رہے ہونے گی نہیں سچی بات ہے کہ مجھے شیئر پڑھنا بھی سلیکے سے نہیں آتا سار تو اسی پڑھیا کرو فلک شیئر دے ہوں دیا کیوں پریشان میرا آپ سے ایک کوششن ہے کہ پاکستان افغانستان سے بری طرح ہار گیا آرہ آپ اکرمسے سے سوال کر رہے ہیں میں نے آپ کو کوئی ادار دے نا یہ تو انہوں افغان نہیں سمجھ رہے ہمیں دکھ ہوتا ہے پاکستان ہارتا ہے تو پاکستانی عوام کو دکھ ہوتا ہے سار تو یہ پاکستان کی پرفارمز کب ٹھیک ہوگی سر یہ باپس آجا کے بھی ٹھیک ہو جاگی انشاءال یہاں آگے دوبارہ کھیلیں گے ٹیم ٹاگے بنانی پہنے گی وہ کہتے ہیں ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے اب ہم ہر حال میں شکر ادا کرتے ہیں یہ ٹھیک ہو جانا کہ میری نیندی میں تو خراف ہو گیا یا تسلیم غصہ کر گیا انہیں نے کیس پایا انہیں بھی کیس پا دے ہوں تو ساتھ ہی مران خان بانگئے حالا کہ ہوتے تھے کیس پہنے تیرے تھے کیس پہنے نسیم ویکی صاحب سے میرا کوسٹن ہے کہ آپ ٹی وی اور تھیٹر پر تو لوگوں کو ہساتے رہتے ہیں اور لوگ آپ کو دیکھ کے لتفندوز ہوتے ہیں اور آپ کو لائک بھی بہت کرتے ہیں تو کیا گھر میں بھی آپ ایسے ہی بچوں کو اور گھر والوں کو ہر وقت انٹرٹین کرتے ہیں ہساتے رہتے ہیں یہاں پہ تھوڑا سا ایک پرابلم ہے تھوڑا سا ایک پرابلم ہے آپ نے کہا ہے لوگ آپ کو لائک کرتے ہیں آپ پوچھ یہ رہی ہے کہ گھر میں بھی ہساتے ہیں تو اگلا سوال آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ گھر والے بھی آپ کو لائک کرتے ہیں لوگ مجھے لائک کرتے ہیں گھر والے مجھے شیئر کرتے ہیں بتائیں نا جی گھر میں بھی آپ میں اپنے بچوں کے ساتھ بڑا لبلی رہتا ہوں بچوں کے ساتھ بلکہ میرے بچے بڑے ویٹھی ہیں اسی مزاق کا سلسلہ چلتا رہتا ہے چلتا رہتا جی میرے بچے بلکہ مجھے زیادہ انٹرٹین کرتے ہیں میرا بیٹا باہر پڑھنے کے لئے گیا نا تو ایک سال لگانے کے بعد واپس آیا وہ چھٹی کے لئے تو راستے مہارت جم کھانا تھا تو میں نے کہا ادھر میں نے ایڈمیشن لینا پول میں تو مجھے میرا بیٹا کہتا کہ اپنا بیٹی کو ساتھ لے کر جانا اس کو لائپا کو ساتھ لے کر جانا وہاں پانی بہت ڈونگا ہوتا ہے تو میری چھوٹی بیٹی کہتا پاپا آپ نے اتنا پیسہ لگا دیا یہ تو ابھی بھی ڈونگا کہہ رہا ہے پاپا آپ نے لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہی ہے پیارے بجو یہ بتائیں کہ دنیا میں کون سا ایسا جانور ہے انسان سمیت جس کے جبلوں کی پکڑ سب سے زیادہ مضبوط ہے ساری اے مو ٹو کی دندی بڑی زبردست ہے ٹھیک ہیں چلاتا ہے پراتھا پیتا ہے یہ اچھا آپ بتائیں یا آپ مو ٹو کے جبلوں کی گریفت کی بات کر رہے ہیں آپ کو ایک بات بتاؤں جتنی مضبوط گریفت اس مو ٹو کے جبلوں کی ہے ایکزیکٹلی اتنی ہی مضبوط گریفت جو ہے وہ آپ کے پیچھے بیٹا ہے پتھلو یہ کیا نام ہے بٹا آپ کا میرا نام پنچھی کے جبلوں کی بھی ہے پنچھی کے بھی اتنی اتنی مضبوط ہے پھر اس کا کیا فیدہ سار تھوڑا بہت تو فرق ہوگا اس کے تو چار دانت ہی نہیں ہیں سیڈ والے نہیں سر جی بھی تو آپ کا وہ بھی اللہ گیا ٹویا ٹویا ٹی بھائک برا سر اس کے جبڑے کمز ہو رہا ہے پنچھی پنجھی گار دیتا ہے سر ایسے نہیں ہم مانیں گے دونوں سے دندھی کٹوائیں فریکٹیکل کریں پھر مانیں گے آپ سر جی آپ کے ہاتھ پر دندھی کٹیں گے تو پھر ساری کلاس میں آپ ایسے ایسے کرتے رہیں گے دندھی میں کٹواؤں اور ایسے ایسے آپ کریں گے نہیں بیٹا آپ الٹا کر لیں دندھی آپ کٹوائے لیں میں دونوں ہاتھوں سے ہیسے ہیسے کریں سر جی اگر یہ لفظ رہ نہیں دیں نہیں کیوں رہنے دیں ہم نے سار پیتا دیکھنا ہے سب سے زیادہ مضبوط جبڑوں کی گریفت پتہ کس کی ہوتی ہے کس کی ہوتی ہے مگرمچ کی اس نے ایسا کیا کھانا ہوتا ہے یہ جو میرے مگر بیٹھا مگرمچ ہے یہ مگرمچہ اگر یہ مچ ہوتا بہت اچھا ہوتا ہے موٹو ہو یا پنچھی ہو وہ ہنڈر سو پی اے سائی ہے پر سکیئر انچ اس کی گریفت ہے اور مگرمچ کی سنتیس سو انسان کی سو اور مگرمچ کی سنتیس سو اور اس کے جو جبڑوں کا سائز وہ بھی اتنا بڑا ویسے دنیا میں اس سے زیادہ جو ہے وہ شارک کے جبڑے مضبوط ہوتے ہیں وہ چار ہزار پی اے سائی ہوتا ہے سنتیس سو سے بھی زیادہ لیکن چونکہ اس کا جو والیوم ہے وہ کم ہوتا ہے اس کا زیادہ بڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور پرابلم یہ ہے یعنی اگر یہ کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں ہر سال ایک ہزار سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ مگرمچ کا لکمہ بن جاتے ہیں یعنی موت کے موہ میں چلے جاتے ہیں مگرمچ کی وجہ سے مگرمچ نگل جاتا ہے لیکن آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس کی ایک تو پکڑ بہت مضبوط ہے تو صرف پرابلم اس کی ایک اور ہے قدرت کی طرف سے ہمارے ہاں اللہ تعالی نے جو ایک جبڑا کھولنے کے آزاں اور ہوتے ہیں یعنی مسلز اور ہوتے ہیں اور جبڑا بند کرنے کے اور ہیں کھلنے کے علاقے ہیں اس میں بھی علاقے ہیں لیکن اس میں جبڑا بند کرنے کے جو مسلز ہیں نا وہ بہت فریقونٹلی موو کرتے ہیں بہت آسانی سے موو کرتے ہیں اس کو ایسے بھی کریں تو اس کا جبڑا بند ہو جاتا ہے لیکن پھر یہ جبڑا کھولنا بھول جاتا ہے وہ اس کے مسلز جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں وہ جو کھولنا پھولے وہ تو مارے بنائیں یہ یعنی جبڑا بند تو فوراں کر لیتا ہے کھولنا بہت اس کا بہت مشکل ہے سلجی سنتی سو سنتی سو یہ تو کسینوں سے بھی ایک سو ریٹ زیادہ دیتا ہے پھر اگر مگرمچ موٹو کو لکمہ بنائے تو جو کتنی برکییں کرے گا کیا سے اندازہ لگا لے کہ موٹو کے اپنے دانت جو ہیں وہ بتیس ہیں اور مگرمچ کے کتنے ہیں ساٹھ سے ایک سو دس دیکھ تو اس کی گریفت اتنی مضبوط ہے ایک اس کے دانت اتنے زیادہ ہیں یہ تو بس اس کے سامنے پھر مسرم اچھی ہوگا پھر اس کی گریفت ہے لیکن وہ بندوں کو نگلتا کیوں میں چباتا کیوں نہیں ہے یہ بڑا زبردست سوال کی ہے آپ اتنے زیادہ دانت ہونے کے باوجود وہ دانتوں سے چباتا نہیں ہے دانت اس کے چبانے کے کام نہیں آتے پھر بھی اس کا پینڈ باگر مچ کے دانت بھی کھانے کے اور دکھانے کے اور دکھانے کے اور چھوٹی چھوٹی کنکریوں ہوتی ہیں تو جب وہ شکار پکڑ لیتے ہیں تو وہ پھر چکی کے پاتھوں کی طرح وہ پتھر جو ہیں وہ یوں ہلتے ہیں جیسے چکی کے دو پاتھ ہلتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کئی پرندوں کا جو ڈائجیسٹیف سسٹم ہے نظامیں نظامیں وہ بھی ایسا ہی رکھا ہوا ہے تو مگرمچ کا بھی ایسا ہی ہوتا ہے یہ پتھر نگل لیتا ہے تو پھر پتھروں کے درمیان رگڑ کھا کے اس کا شکار وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا سار اس کے نانے کو مگرمچ نے پکڑ لیا تھا مو نہیں کھول رہا تھا بھول گیا تھا پھر اس کی نانی دکھائی تو پھر اس نے مو کھولا تھا یہ آج جا پیرت میرے نام ہے میرے بیشتی لکھی ہوئی ہے مگرمچ یاسے ہوتا ہے مگرمچ یاسے ہوتا ہے یہ بہت گویندہ ٹیپ بندے بیٹھے ہیں پہلے اس نے مو نہیں کھولا تھا جب اس کی نانی کو لے کے گئے پھر اس نے کہا تھا اہمی میرا مو نہ کھولوا ہو پچھلے مینے آپ ہماری کلاس کو جب چڑیا گار لے کر گئے تھے نا وہ کہاں لے کر گئے تھے چڑیا گار سے تو آپ کو لے کر آیا تھا باتھروم جانے نہیں جاتے چڑیا گار لے کر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مگرمچ موٹو کا پیچھا کر رہا تھا کہہ رہا تھا گوشت کی بجائے مجھے پاپ کونڈ ڈال رہا ہے ترجم مجھے جھٹی دے مجھے جھکتے لگ رہی ہیں مجھے تیز بخار ہو رہا ہے اس نے مگرمچ کے پاس جھانا جی جھوٹ بول رہا ہے اچھا ایک آپ نے اردو کا معاورہ مگرمچ کے آنسو بہانا بہت سنا ہوگا یہ کب کہا جاتا ہے جب ڈرامے بازی کریں ڈرامے بازی مگرمچ کے آنسو بہانا کو ظلم بھی کرتا ہے تو یہ مگرمچ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب یہ کوئی شکار کرتا ہے تو اس کا بائلوجیکل ایک فنومنا ہے جس کے تحت اس کے جو باڈی ٹیمپریچر ہے یہ انکریز کر جاتا ہے بڑھ جاتا ہے درجہ حرارت اس کے جسم کا بڑھ جاتا ہے تو اس کے اس کی آنکھوں سے ایک مایا نکلتا ہے مادہ نکلتا ہے تو اس کو مگرمچ کے آنسو کہا جاتا ہے جب یہ شکار کرتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ڈرامے بازی کے آنسو ہے یہ تو ظلم کر رہا ہے تو یہ اور ایک یہ بھی اس کی توجیر دی جاتی ہے کہ مگرمچ جو ہے وہ اس کو اپنے شکار کو کامیاب پکڑنے پر یہ سیلیبیٹ کر رہا ہے یہ شکار کو منا رہا ہے کامیابی منا رہا ہے جتنا ظالم ہے لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں نے گلتہ بندہ کھا لیا ہے مگرمچ اپنی ایک اور حرکت کی وجہ سے بھی بہت مشہور ہے ہے تو مشہور ہی ہے نا ہاں جی بڑا مشہور ہے یہ اپنے شکار یہ جب اپنا شکار کرتا ہے تو خاص داؤ استعمال کرتا ہے جو فن پہلوانی میں بھی استعمال ہوتا ہے انسان بھی استعمال کرتا ہے اس کو کہتے ہیں ڈیتھ رول یہ اپنے شکار کو جب پکڑتا ہے نا تو اس کے اردگرد گھومتا ہے وہ کہتا ہے نا لیٹیاں لینا لوٹ پورٹ ہو جانا تو یہ لوٹ پورٹ ہوتا رہتا ہے اتنے چکر اپنے شکار کو دے دیتا ہے کہ وہ ایک طرح سے پاگل اس کی مات مار دیتا ہے شکار کی کھانے سے پہلے بھی ہو جاتا ہے کھانے سے پہلے بھی ہو جاتا ہے اچھا اور ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے مگرمچ عام طور پر اپنی ایک آنکھ کھول کے سوتا ہے یعنی وہ اس دوران یعنی سویا ہو وہ بھی اتنا لالچی ہے شکار پر بھی نظر رکھتا ہے اور خود پر اگر کوئی چیز حملہ آور ہونی ہوتی ہے اس پر بھی نظر رکھتا ہے مگرمچ ہے یہ شیخ ہے اس طرح اور بھی کچھ جانور ہے غالباً ڈالفن بھی ایک آنکھ کھول کے سوتی ہے اور بھی کئی کچھ سمندری مخلوقات ایسی ہیں جو ایک آنکھ کھلے رکھ کے سوتے ہیں صبح تو کہتی ہو کہ میری ادھی نیند پوری ہوئی مگرمچ ایسے ہی سویا ہوتا نا لوگ تو یہ ہی سمجھے ہو کہ اپنی فیملی کی فوٹو بنا رہا ہے ناظرین یہ تا آج کا دیس بک اور چلتے چلتے آج کی چھوٹی سی بات یہ گونگے بہرے خوش رہتے ہیں سب کچھ دیکھ کے چپ رہتے ہیں خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے اللہ حافظ